سو ہلی دفتو نمسکار میرا نام ہے روز کمار آپ سب ایک سوگا تھواز یوٹیوب چینل پہ ککشہ گیارہ کیلئے میتھمیٹکس کے سروعات کر شکے ہیں پرشنہ والی ایک دسو نو دو پتانے والے ہیں چلیے سروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے ثیوریس کو دیکھ لیتے ہیں تو موکھے موکھے چیزے جو اس میں اس چیپٹر میں اس پرشنہ والی میں آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں پہ آجاتے ہیں یہ اپ سمچے جسے سب سےٹ کہا جاتا ہے انگریچی میں اور اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں اگر کوئی ایک سمچے اے آپ کو دیا کیا ہے جس میں ایک دو تین چار ایسے کچھ اویوں ہیں اور ان اویوں کو اٹھا کر کے کوئی ایک سمچے بنا دیا جائے کیول انہی کو ایک اور دو اور تین کو لے کر کے ایک ہم نے سمچے بنا دیا ایک دوسرا سمچے جس کو کہہ دیا بی تو بی جو ہے وہ اے کے سب ہی اویوں کو یوز کر کے بنا ہے اس وجہ سے بی جو ہوگا اے کا اپ سمچے ہوگا یعنی کہ بی کیا ہے اپ سمچے ہے اے کا اکی کلیر ہو کے بعد تو یہی مکھے بات ہے اس میں اپ سمچے کے روپ میں تو اپ سمچے آپ کو سب بس یہی ہے اب یہاں پہ جیسے ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی سیڑ بنا دیا ہے جیسے کیول ایک کو لے کر یہ ایک سمچے بنا دیا گیا تو کیا یہ اس کا اپ سمچے ہوگا بلکل ہوگا اور ایک اور دو کو لے کر کے اکیلے بنا دیا تو یہ بھی سمچے اس کا اپ سمچے ہوگا اور اگر مان لیجئے ایک دو تین اور چیار سب ہی کو لے کر کے کوئی ایسے سمچے بنا دیا ہے تو یہ بھی اس کا اپ سمچے ہوگیا اور مان لیجئے کونوں کیونوں ہوئے وہ نہ ہی لیا گیا کھالی چھوڑ دیا گیا یعنی فائق چھوڑ دیا گیا تو یہ بھی یا آپ اس کو لکھی ہے یا پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں دیکھتے سمجھے لے لیا تو ایسے میں جو سمجھے پرات ہوا ہے یہ بھی اس کا اپ سمجھے ہوگا اور آگے کچھ اپ سمجھوں پر ادھائت مہاتپور پریرام دیئے گئے ہیں اور ان کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھوڑے سے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ پرنام دیکھیں یہاں پر ان کو کرنا بہت چاہتا حل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے جو پرنام ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہیں جو آپ کو بہت بار ہیلپ کرتے ہیں آگے چیزوں کے لئے تو پہلا جو پرنام ہم کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے یہاں پہ اوپر اللہ کے لئے پڑھیں گے پس کالو اللہ پڑھیں گے نیچے اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بات کو ہم سمجھائیں گے کیا رکھت سمجھے پرتیک سمجھے کا اپ سمجھے ہوتا ہے اب یہ تھوڑے دیر پہلے بھی بتایا ہے ہم نے کہ جو بھی سمجھے ہیں اگر کوئی ایک سٹھ ہے جس میں کچھ اویوں ہیں مال لیتے ہیں ایسا اور ہم نے کہا کہ اپ سمجھے کو بنانے کے لئے آپ کو اس میں سے اویوں اٹھانے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ چاہے تو ایک اویوں اٹھائیں یا پھر دو اٹھائیں یا پھر سب ہی کو اٹھا لیں یا پھر کچھ بھی نہ اٹھائیں تب پھر بھی اس کا اپ سمجھے ہوگا ارثات کچھ نہیں اٹھاتے ہیں تو فائی یا نیرکت سمجھے ہوتا ہے اور یہ پرتیک سمچھے کا اپ سمچھے ہوتا ہے اب ایک علا کوئی بھی سمچھے ہوتا تو اس کا بھی سمچھے فائی ہوتا دوسرا جو ملتا ہے وہ ہے کہ پرتھیک سمچھے سویم کا سمچھے ہوتا ہے اس کا عرض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک سٹھ ہے اس میں ایک دو تین یہ اویوں ہیں مان لیجئے ہم نے سب ہی اویوں کو اٹھا کر کہ ایک دوسرا سٹھ بنایا یہ ہم نے ایک دوسرا سمچھے بنایا سورت تین بھی لکھنا تھا اب یہ اگر مان لیتے ہیں بی ہے یا پھر کہہ دیجئے کہ اسی کے سمان ہے تو پھر یہ بھی یہ ہی ہے تو ایسے میں جو نیا والا یا پھر پورانا والا ہی کیوں نے لے لیا جائے تو یہ جو بھی سمچھے بنا ہے ابھی وہ پہلے دیئے گئے سمچھے کا اپ سمچھے ہوگا یعنی ایک خود کا اپ سمچھے ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئے ایک خود کا اپ سمچھے ہے یعنی ہر ایک سمچھے خود کا اپ سمچھے ہوتا ہے اگلا ہے پریڈام وہ یہ ہے کہ یہ دو سمچھے اے اور بی کے لیے جیدی اے بی کا سمچھے ہے اور بی اے کا سمچھے ہے تو اے اور بی برابر ہوں گے مل یہ کوئی ایک سمچھے اے ہے اس کے جو اویوں ہیں ایک اور دو ہیں ٹھیک ایک دوسرا سمچھے جس سے دوسرا سمچھے بی ہے جس کے بھی اویوں ایک اور دو ہی ہیں اب ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے کے اویوں اٹھا کے بی کو بنایا گیا ہے یہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ B کے اویو کو اٹھا کر کہ A کو بنایا گیا ہے ایسے دونوں ہی استطیعوں میں یہ ایک دوسرے کے اپ سموچے ہوں گے یعنی جو B ہے وہ اپ سموچے ہے A کا اور A جو ہے وہ اپ سموچے ہے B کا یہ استطیاں بن جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے دونوں برابر ہوں گے تب ہی یہ استطیاں پائے گی یعنی A جو ہے وہ برابر ہے B کے سمان ہے پوری طریقے سے برابر ہے اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں کنی تین سموچیوں A, B, C کے لئے اگر A, B کا اپ سموچے ہے A جو ہے وہ اپ سموچے ہے B کا اور جو B ہے وہ اپ سموچے ہے C کا ایسی استطیع میں جو A ہوگا وہ C کا اپ سموچے ہوگا A جو ہے وہ C کا اپ سموچے ہوگا کارن سمجھتے ہیں یعنی کہ A اپ سموچے ہے B کا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ A سیٹ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیول ایک گنتی ایک ہے B ایک سیٹ ہے جس میں ایک اور دو ہے یعنی B سے ایک اویو نکال کر کے A کو بنایا گیا ہے اس وجہ سے A, B کا اپ سموچے ہے اور B بھی C کا اپ سموچے ہے تو C میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دو تو ہونے چاہیے اس کے علاوہ ایک ہی اور لے رہتے ہیں تو ایسی استطیع میں C کے اویو کو اٹھا کے B پہ بنایا گیا تو B کے A کا اویو کو اٹھا کر کے A کو بنایا گیا ایسے میں اگر ہم دھیان سے سمجھے تو A کے جو بھی اویو ہیں وہ C میں بھی دکھائے دے رہے ہیں تو ایسی استطیع میں جو ہوگا وہ C بھی A کا اپ سموچے جو A ہے وہ بھی C کا اپ سموچے ہوگا یعنی A اپ سموچے ہوگا C کا کیونکہ اس کا جو اویو ہے وہ C میں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے جے اب یہاں پہ آپ پوچھیں گے کہ کیا کوئی اور سموچے ہوتا جس میں یہ مل رہا ہے تو کیا اس کا بھی اپ سموچے ہوتا بلکل آپ کہیں پہ بھی اویو ملتا ہوا دیکھ پائیں تو اپ سموچے اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور ایک پانچوہ ہے جس میں کہا گیا ہے یعنی A کے اویو کی سموچے یعنی A ہے تو سبھی سموچے یا اتھوہ اچھت اپسو مچے کی سنکھا یہ ہوگیا یا انڈی گھ scope 2 کی gھاٹے यے آن ہوگی تثہ اپسو مچے سنکھا 2 کی ghasan healthier اچھت اپسو مچے کی سنکھا 2 کی ghasan n-1 ہوگی اب دیکھیں بھائی بات کو سمجھا دیتے ہیں اگر کوئی ایک سمجھے a ہے جس میں اویو ایک اور دو اور تین لے لیتے ہیں اگر اس کے اپسو مچے کی بات کر رہے ہیں اوپ سمچھے کی بات کر رہے ہیں تو اوپ سمچھے کون ہوگا اس کا ایک اکیلا اویو لے کر بنا لیجئے یا پھر ڈبل ڈبل اویو لے کر یا پھر تینوں کو لے کر کے یا پھر کچھ نہ لے کر کے بنائیں تو ایسے اوپ سمچھے کے سنکھے جو ہوگی وہ دو کی گھاتے این ہوگی لیکن اگر اجت اوپ سمچھے کی بات کر رہے ہیں تو اجت اوپ سمچھے یہ نہیں ہوگا کونسا نہیں ہوگا کہ ہم سبھی اویوں کو لے کر کے یہ ایک اور سیٹ بناتے ہیں تو یہ جو سیٹ ہوتا ہے اس کا اچھے تپ سمچھے نہیں کہلاتا ہے اچھے تپ سمچھے تو کہلاتا ہے پر اچھے تپ سمچھے نہیں کہلائے گا اچھا یہ زیادہ کنفیوزن بھرہ ہو رہا ہے تو ایک آدھو دھار بھی کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا فیلحال آپ ان کو رات لیجئے یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے ایک سمچھے کی سنگیہ کم ہوگی بس اتنا سا اچھا ٹھیک ہے گین کر دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے ایک سیٹ بنا ہے اس کے اپ سمچھے کی سنگیہ کتنی ہوگی ایک دو تین ٹیوئیوں ہیں دو کی گھاتے تین دو دنیا چار دنیا آٹھ اس کے اپ سمچھے بنیں گے آٹھ اور اچھے تپ سمچھے کی بات کریں گے تو اس کے قبل ساتھ ہی اچھے تپ سمچھے بنیں گے ٹھیک ہے اتنا کچھ پڑ لے پڑا ٹھیک نہیں پڑ لے پڑا تو ابھی پرشنوں کو کرنا ہی لگیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں نیبلی کے سمچھے کے سب ہی اپ سمچھے کے لیے کچھ ہی تپ سمچھے لکھنے کو بہت مسکل سے ہی کہے گا اپ سمچھے کے لکھنا کہہ رہا ہے تو اپ سمچھے لکھے جا سکتے ہیں یہاں پہ تین آویوں ہیں تو دو کی گھاتے تین برابر آٹھ آویوں ہو گئے اور اس میں چار ہیں تو دو کی گھاتے چار برابر سولہ آویوں ٹوٹل ہو گئے ان سبھی کو لکھا جائے گا آپ ان کو ادھارن کو دیکھ سکتے ہیں کرنے کے لئے لیکن ہم اسے یہاں پہ نہیں کریں گے یہ آپ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پرشنہ والی کے جو پرشنہ ہیں ان کو کر کے دکھائیں گے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ دیکھا جائے گا اور اب اگلا جو جاننے کو ملے گا اس کا نام ہے ادھی سمجھے ادھی سمجھے کیا ہوتا ہے بھی یہ اپ سمجھے کا باپ کہہ سکتے ہیں پیتا کہہ سکتے ہیں سوپر سٹ ہے بات کو سمجھانے کے لئے ہم یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جیسے کہ اے جو ہے اگر مان لیجئے اپ سمجھے ہے بی کا تو اے جو ہے بی کا اپ سمجھے ہے اے بی کا اپ سمجھے ہے ٹھیک ہے جی اپ سمجھے ہے تو ایسے میں جو بی ہے وہ اے کا آدھی سمجھے ہوگا ٹھیک اگر یہ اس سے بنا ہے یہ پتر ہوا تو یہ پتا ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے ایک ریلیشن تو ہونا چاہیے نا جی تو اگر اے بی کا اپ سمجھے ہے ٹھیک ہے تو جو بی ہے وہ اے کا آدھی سمجھے ہوگا یعنی کہ پہلے بی کو لکھیں گے بی آدھی سمجھے ہے کس کا اے کا ٹھیک اب یہاں پہ ادھاران میں سمجھ جاتے ہیں ادھاران میں جو دیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں یا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک نئے ادھاران کے ساتھ میں ایک سٹ ہے اے جس میں ایک دو تین دیا گیا ہے یہ ایک سٹ بنا ہوا ہے بی ایک اور سٹ ہے جس کا ان دونوں سے مطلب توٹھی ہوئے اٹھا لیتے ہیں ایک اور دو سے اس سے ایک اپ سمجھے بنا لیتے ہیں ایسے میں جو بی ہے وہ کیا ہے وہ اپ سمجھے ہے اے کا اور اے جو ہے وہ ادھی سمجھے ہے بی کا ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ اگر ایک بات کو سمجھیں یہ جو چھوٹے اور بڑے والے کا نسان ہوتا ہے آپ نے اس کا پریوک کیا ہوگا تو بلکل اسی کا یہ روپ ہے اس کے بلکل اسی کا روپ ہے یعنی کی جو سمجھے بڑا ہوگا ادھر کی اور مہ کھولا ہوگا جو سمجھے چھوٹا ہوگا ادھر کی اور مہ بند ہوگا یہ آپ سمجھتے ہیں بھئے کہ چھے آر اور تین میں کون بڑا جیدھر کی اور بڑا ادھر کی اور مہ کھول دیجئے ٹھیک تو ویسے ہی جو ادھی سمجھے ہوگا اس کی اور مہ کھولا ہوگا جو اپ سمجھے ہوگا اس کی اور مہ بند آدھی سمجھے کی اور مہ کولا اپ سمجھے کی اور مہ بند بہت ہی سمپل سا کام ہو گیا آپ کو سمجھ میں آیا نا اوکے جی اوکے مامو واسطیق سنکھیاں کے اپ سمجھے پراکٹک سنکھیاں کا جو سمجھے وہ انسر رکھا جاتا ہے دیکھیں واسطیق سنکھیاں کسے کہتے ہیں جتنے بھی سنکھیاں آپ پڑھتے ہیں سب کی سب واسطیق سنکھیاں ہی ہوتی ہیں اب ان کے جو اپ سمجھے ہوں گے اس بیسیس نام دیا جاتے ہیں سنکھیاں کے بارے میں اپنے سنکھیاں ودد میں پڑھ رکھا ہے پراکٹک سنکھیاں پور سنکھیاں پورا آنگ پرمی اپرمی سب کچھ آپ نے پڑھ رکھا ان سب کو ایک سپسل نمبر سے یہاں پر رپریزنٹ کیا جا رہا ہے اس پورے چیز کو لکھے جانے کا بس اتنا سا ارث ہے کہ پراکٹک سنکھیاں جو کی نیچرل نمبر ہوتی ہے اس کو کیپٹل این سے رپریزنٹ کیا جا رہا ہے بس اتنا سا بات ہے پور سنکھیاں کو ڈبلو سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے انٹیزر کو آئی یا زیڈ سے اور پرمی سنکھیاں کو یہاں پہ کیو اسے نیروپت کیا جا رہا ہے اور واسطوک سنکھیاں جو یہاں پہ سمجھے جن کا وہ سمجھے یہ سب ہیں ان کو آر یعنی کے ریال نمبر سے دکھایا جا رہا ہے تو اس پورے پیراگراف مرزیرنٹ یہاں پہ پورا جو ٹاپک دیا گیا ہے اس میں بس آپ کو ان کے اکشروں کو یاد رکھنا ہے کہ پراکٹک سنکھیاں کو کس سے دکھایا جاتا ہے انٹ سے دکھایا جاتا ہے پور سنکھیاں کو ڈبلو سے دکھایا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے حالانکہ یاد نہیں رکھیں گے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ یاد ہو جاتا ہے اتنی بار پریوک کرنے کو آپ کو ملے گا کہ یاد ہو جائے گا تو پریشان ہونے کی کوئی افشکتہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں گے اپرمیر سنکھیاں کو کیو ڈیس سے رپرزنٹ کیا جا رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی سے بھی رپرزنٹ کر سکتے ہیں اب جو آگے آ جاتا ہے وہ ہے انترال آر کے اپسمچے کے روپ میں انترال آر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے جو واسطلی سنکھیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی اور چھوڑ تو ہوتا نہیں ہے وہ ختم تو ہونے والی نہیں ہے کہ آپ مائنس انفائنائٹ ادھر رکھتے ہیں ایک سنکھیاں رکھا ہوتی ہیں زیرو بیچ میں ہوتا ہے ادھر کی اور ایک پھر دو بڑھتے جاتے ہیں مائنس ایک مائنس دو آگے بڑھتے جاتے ہیں ادھر کی اور پلس انفائنائٹ تک سنکھیاں جاتی ہیں ادھر مائنس انفائنائٹ تک جاتی ہیں اب یہ سنکھیاں رکھا پہ جتنے بھی انکھ دکھائے جا رہے ہیں اور جو آنکھ دکھائیں نہیں بھی جا رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں اور ریل نمبر آر سے رپریزن کیا جاتے ہیں اب اس میں انترال کا مطلب ہو گیا کہ یہاں سے لے کر کہ یہاں تک کس انکھاؤں کو لینا ہے تو ان کو کس پرکار سے رپریزن کیا جائے گا دکھایا جائے گا کہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں سے یہاں تک ہی لینا ہے کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جہاں سے جہاں تک لینا ہے ان کے بیچ والے لینا ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر کے تو اس پرکار کے بھی چیزیں ہوتے ہیں تو وہیں سری چیزیں یہاں پہ آپ کو سمجھنی ہیں انترال آپ کو سمجھ میں آئے انترال کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو کھولا یا ویوٹر انترال کہا جاتا ہے اوپن انٹرول اس میں کیا ہوتا ہے جو سنکھائیں ہوتے ہیں ان کے سیرے والے بندوں کو چھوڑ کر سب سنکھائیں کو لیا جاتا ہے یعنی اے اور بی کے بیچ کی بات کی جارہی ہے اس میں کہا جائے گا اے سے بی کے ٹھیک ہے بیچ کی اے اور بی کے بیچ کی سبھی واسطبی سنکھائوں کا سمجھ چلینا ہے تو اس کو کیا چھوٹے کوشٹنگ میں رپرزنٹ کیا جائے گا اس بیچ والے حصے کو جو کھولا اور انترال ہے آپ کو ایسے رپرزنٹ کرنا ہے چھوٹے کوشٹنگ کے ساتھ میں اے کومہ بی لگا دیئے یعنی اے اور بی کے بیچ میں جو بھی ہوں گا سبھی کو لینا ہوگا یعنی اے اور بی کو چھوڑ کر کے ایسے میں اس کو یہاں پہ دیکھیں گے یہ سمجھیں نرمان بھی اس سے لکھا گیا ہے اس کے برابر کیا ہوگا وہ ہوگا یکس سجدیٹ تو نہیں لکھا گیا یکس ایلیمنٹ آف آر لکھا گیا ہے اور پھر سجدیٹ لگایا گیا ہے حالانکہ آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یکس ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یکس ایلیمنٹ آف آر کومہ لگا کر کے پھر آگے لکھا جا سکتا ہے یہ بھی جو لکھا گیا یہ بھی صحیح ہے آپ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کوئی کیسے بھی لکھ سکتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ جو بھی اس کے بیچ میں پارٹ یکس کیا رپریزنٹ کرتا ہے یہاں پہ سبھی انکو کو رپریزنٹ کرتا ہے جو اے اور بی کے بیچ میں ہوں گے اب اے سے بڑا ہو سکتا ہے اے کا چھوٹا ہے اے سے بڑا ہو سکتا ہے بی سے چھوٹا ہو سکتا ہے یہاں پہ سیم چیز کو رپریزنٹ کیا جائے گا ایسے کیا جا سکتا ہے ایکس ایس 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 ایلیمنٹ آف آر ایسے لکھا جا سکتا ہے خیال ایسا ہم جادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیسے بھی لکھیں بات وہی ہے یعنی کہ یہاں پہ چھوٹے کوشٹنگ میں جن چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر کے اوکے اب یہاں پہ بند انترال یا پھر سمورت انترال کہا جاتا ہے اس میں بڑے کوشٹنگ کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں سیم چیزوں کو دکھایا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کو لینا ہوتا ہے یعنی کہ اے سے بی تک کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اے سے بی تک کی سبھی سنکھوں کا سمجھ ہے اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے ایسے رپریزنٹ کرنا ہے ایک کومہ یہاں پہ پڑے بھی کے ساتھ میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکس ایلیمنٹ آف آر جو ہیں وہ اس پرکار ہیں کہ آپ کو اے بھی لینا ہے بی بھی لینا ہے اور بیچ کے سبھی سنکھوں کو بھی لینا ہے اب اس کو رپریزنٹ کیسے کیا جائے گا یہ اے سے بڑا یا برابر یعنی اے کو بھی لینا ہے اور بی سے چھوٹا یا برابر یعنی بی کو بھی لینا ہے اور یہ آگے آسان ہوتی جائیں گی بہت آسان ہوتی جائیں گی اب آگے جو دیکھ لیتے ہیں وہ آتا ہے ارد ویبتر یا پھر ارد سنورت انترال اس کا کوئی زیادہ کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں کوئی بائیں سے کھلا ہوگا دائیں سے بند ہوگا کوئی دائیں سے کھلا ہوگا بائیں سے بند ہوگا اس کا عرض بس اتنا سو ہوگا کہ جیسے اے کو نہیں لینا ہے اور بی کو لینا ہے اے سے بی تک کی سنکھائیتوں ہیں لیکن اس میں اے کو نہیں لینا ہے اور بی کو لینا ہے اس میں ریپریزنٹ کرنے کے لئے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہوگی بھئی جس کو لینا ہے ادھر کی اور کوشٹک بڑا بنے گا جس کو نہیں لینا ہے ادھر کی اور کوشٹک چھوٹا بنے گا اتنا سو بات ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چیز کو غلط لکھا گیا ہے اس کے جگہ پہ ہم کیپٹل بریکٹ بنا دیں گے تو یہ صحیح رہے گا اور اب اگر وام بند یا پھر تتھا دچھڑ کھلا انترال کی بات کر لیتے ہیں تو اس انترال میں بھی زیادہ کچھ بڑی بات نہیں ہے جس در کی اور بندر ہوگا ادھر کی اور آپ کا لگ جائے گا بڑا کوشٹک یعنی ادھر والے آپ کی گنتے کو اٹھانا ہے اور جس در کی اور کھلا ہے یعنی چھوٹا کوشٹک لگا ہے ادھر کی اور مطلب ادھر والے گنتے کو نہیں اٹھانا ہے کہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دیئے گیا ہیں کچھ ادھارا یہاں پہ ان انترالوں کو سمجھے نرمان ویدی سے لکھنے کی بات کی گئی ہے تو آپ انہیں لکھ سکتے ہیں ٹرائے کر لیجئے گا آگے بعد کو ہم بڑھائیں گے انترال کی لمبائی کو سمجھیں گے انترال کی لمبائی میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ کچھ بڑی بات نہیں ہوگی جو بڑی سیمہ ہوں کہ اس میں سے نمی سیمہ کو گھٹا دینا ہے بس اے سے بی کی بات ہو رہی تو بی سے اے کو گھٹا دینا ہے ہر پرکار کے انترال میں یہ کام کرے گا گھات سمجھے کی بات کر لیتے ہیں تو ایک اس پرکار کے سمجھے بنانا ہے ٹھیک ہے اس پرکار کا سمجھے بنانا ہے جس میں کسی دیئے گئے سمجھے کے سب ہی اویوں کو مطلب اپ سمجھے کو پورا جو سمجھے بنایا جا سکتا ہے اسے کو اسے گھات سمجھے کہا جائے گا ارثات کو یہ سمجھے اے ہے اس کے جتنے اپ سمجھے ہوتے ہیں ان سب ہی اپ سمجھے جو سمجھے ہوگا وہی اے کا گھات سمجھے ہوگا اسے پی اے سے رپریزنٹ کیا جا رہا ہے جیسے کی ایک سمجھے جس میں دو اور تین ہے تو دو کو لے کر ایک سمجھے بنایا گیا تین کو لے کر بنایا گیا دو اور تین کو لے کر بنایا گیا اور فائل لے کر اس پورے کو اگر ایک سمجھے بنایا جائے تو وہ گھات سمجھے کہلائے گا گھات سمجھے کے کچھ گھڑ دیا گیا تین گھڑ دیا گیا گھات سمجھے کو اچھے سا اگر ہم سمجھیں تو میرے خیال سے اس کو پرشنہ والی میں سمجھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ان گوڑوں کو اگر سمجھا جائے تو یہاں پہ گھات سمجھے میں اویو کی سنکھا پہلے دیکھ لیجئے جو پیچھے ہی دیکھ چکے تھے دو کی گھاتے ان مہاتپور ہے اور اس کو بھی ہم نے بتایا تھا تو یہاں پہ گھات سمجھے میں اویو کی سنکھا یہ ہے اور گھات سمجھے کے گوڑ یعنی اے بی کا سمجھے ہے تو جو بھی اے کا گھات سمجھے ہوگا وہ پی کا جو بی کے گھات سمجھے کا اوپ سمجھے ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں یہ تورنت آپ کو سمجھ میں آئے ایسا ضروری نہیں ہے بہت آرہم سے دھیرے دھیرے سمجھنا ہوگا تو آپ ابھی اس کو جانے دیجئے بس ہم یہاں پہ تھیوریز کو پڑھ لے رہا ہیں کہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے کیا بطلب دیکھ لیجئے ایک بار کو پرشنہ والی میں چلیں گے تو سارے چیزے کو ہم سمجھ لیں گے دھیرے دھیرے سے اور اتنا زیادہ آپ کو اس سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس کا پریوک کرنا سیکھ جائیں گے سب ہی سمجھے اور سب کچھ پرشنہ والی کے سوال کر لیں گے تو یہ چیزے آسان ہو جائیں گے اور یہاں پہ انٹرسیکسن اور یہ جو یونین ہے وہ آگے کے چپٹرز میں باری باری سمجھ میں آتا جائے گا تو اس میں زیادہ سوچی ہے مطبع بس سمپل سمپل چیزے جو مکھے مکھے چیزے بتا دی گئے وہ ہی آپ کو یاد کرنا ہے اس کے بعد سمجھتی یا سربتک سمجھے ہیں یہ ایک لاشٹ ٹاپک ہے جو آپ کو جان لینا چاہیے تو بھی یہ بات یہ ہے کہ یہ کسی نشچے سندر میں دیئے ہوئے سمجھتا سمجھے کا ایک نشچت سمجھے کے سمجھے ہو مطلب کی کسی ایک بسی سندر میں کسی چیز کے بارے بات کی جائے تو ان کا وہ سبھی لوگ جس چیز کے اپ سمجھے ہو سکتے ہیں جس سمجھے کو سمجھے ہو سکتے ہیں اسی کو اس کا سارواترک سمجھے کہا جاتا ہے یا پھر کچھ دیئے ہوئے سمجھے کا سمجھے جو ہوتا ہے سیس سبھی اس کے عدل سمجھے ہو سیس Elite اسی کو سمجھتی سمجھے یا پھر Universal جیدہ نہ سمجھتے ہیں Universal siat یا پھر سارواترک دیکھیں یونیورسل سیٹ یونیورسل جو بنا ہے یونیورسل یعنی برمہان سے بنا ہوا ہے اس کا عرص یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سمچے دیئے گئے ہیں وہ کس ایک سمچے کا حصہ ہیں وہی ہے آپ کا سارواتک یا فی یونیورسل سیٹ ٹھیک اب جیسے کی اے بی سی ڈی کو لے کر کہ آپ کتنے بھی سمچے بنا لیں کہ اے اور بی کا بنا لیجئے سوروں کو بنا لیجئے بنجنوں کو بنا لیجئے سبھی کچھ رکھ لیجئے یہ سبھی کے سبھی لوگ کل ملائے کی اے بی سی ڈی سے ہی مل کر پنے تو اے بی سی ڈی والا جو پورا ایک ایک چھبیس اچھر والا جو سیٹ ہوگا وہی ان کا سمجھٹی سمچے یعنی کی یونیورسل سیٹ ہوگا بس آپ کو اتنا سا سمجھنا ہے اس کے پریباسہ بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کچھ دیئے ہوئے سمجھے میں سے وہ سمجھے جو سیس سبھی کا آدھی سمجھے ہو ارثات سبھی سمجھے اس بھی سیس سمجھے کے اپ سمجھے ہو سمجھٹی یہ سمجھے کہلاتا ہے آپ کو یہ ایک بار اس کو پریباسہ یاد کر لینے چاہیے اور اب آپ کے سامنے ہیں پرشنہ والی اچھلے اس کے سبھی پرشنوں کو حال کرنا سرو کرتے ہیں سروعات کریں گے پہلے پرشن کے ساتھ میں کہا گیا ہے کہ نملکت قطلوں کو سنکیت روپ میں پردرشت کیجئے بہت پیارا پرشن ہے پہلے کا پہلے لیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یکس جو ہے وہ ایکہ اویو نہیں ہے ایلیمنٹ نہیں ہے ایکس جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں ہے ایکہ بن گیا بس اتنا سا کام کرنا ہے یہ ایلیمنٹ نہیں ہے کون نہیں ہے اے نہیں ہے کس کا نہیں ہے اے کا نہیں ہے اوکے ختم ہوگی بات دوسرا پرشن کرتے ہیں اے بی کا اپس مجھے نہیں ہے اے جو ہے وہ اپس مجھے نہیں ہے کس کا بی کا ہو گیا بس اتنا سا کرنا تھا ہو گیا بھائی اوکے گوڈ کس کا نیکسٹ جلتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے تیسرا والا اے بی کا واسطبک اوپ سمجھے ہے اے جو ہے اوپ سمجھے ہے وہ بھی واسطبک والا لائن Lower نہیں کیچنے یہ یہ یہاں پہ نہیں کیچنے واسطبک اوپ سمجھے کے لئے لائن میں نہیں کیس 이러ی تو اے بی کا واسطبک اوپ سمجھے ہے کس کا بی کا ہے لکھ دیا ختم ہوگی بعد چوتھے پہ آ جاتے ہیں اس میں کہا گیا ہے پی کیوں پی کا آدھی سموچھے ہے جو ہمارا کیوں ہے وہ آدھی سموچھے ہے آدھی سموچھے ایسے کیور بنتا ہے کس کا پی کا تو یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ کوشن ہو گیا ختم ہو گیا سمپل تھا بہت دیا تو چلیے اب دوسرے پرشن پہ آ جاتے ہیں دوسرا پرشن کیا گیا ہے کہ یہاں پہ یدی سموچھے ایک اور تین دیا ہے بی ایک پانچ نو دیا ہے سی برابر ایک تین پانچ سات نو دیا ہے تتھا فائی دیا گیا ایک اور چوتھا سموچھے رکھتے سموچھے فائی ہیں تو میں ملکہ سموچھے یوگو میں میں صحیح سنکیت سموچھے اب اتب اچھت اپ سموچھے یا پھر فائی ہے بی کا اچھت اپ سموچھے لگنا ہے تو بی صحیح سنکیت سموچھے ہے چیچ نو کیا ہے چوتھا کہ اس کا ہے ایک اچھت اپ سموچھے طب х ج test ہوں گا ظالمی کیونکہ فائی جو ہے س vitewoodت اچھت اپ سموچھے ہوتا ہے ہمارے والی میں جائز چChar school 2018 اچھت پرشن پرشن��니다 پر آ تکے ہیں دوسرا والا ہے اسے کیا اب سمجھنے تھے اس کا اچھا اپس و مچھے ہے کی نہیں ایک اور تین ایک اور تین دکھائے دے رہے ہیں میں ایک اور تین ایک اور سینی میں دکھائے دے رہے ہیں from اسلیہ اے اے جو ہے وہ سی کا اپس و مچھے ہے سی اور اس اپس و مچھے کے چین میں تھوڑا سا estimates اگر چاہیے اے اور بے بارے دا کے اس کے پاس اے اور تین ہے ایک اور تین نہیں ہے اس کا اپس امچہ ہو گا کی نہیں ہو گا چونکہ ہے اس کے پاس جو ہے وہ اس میں بی میں نہیں ہے اس لئے اس کو اپس امچہ نہیں ہو گا یعنی کی آپ کیا لکھیں گے اب کیا ہی وٹیں گے سب اپس امچھ ایک ہے کر کے دکھاتے ہیں بھئی اب بی اور سی کے بارے میں کہ بی کیا ہے اور سی کیا ہے بی کے پاس کیا کیا ہے تھوڑا دیکھیں تو سہی بی کے پاس ہے ایک پانچ نو اس کے پاس ایک پانچ نو ہاں ہے تو بی کے سب یہ ہوئے اور سی میں دکھائے دی رہے ہیں تو بی سی کا سمچہ ہے ہاں جی یہ تو ہے یہ والا لگا دیا آپ نے تو یہ ہو گئی بات خدم اوکے گوڈ اب بات کر لیتے ہیں تیسرے کی یہاں پہ ہم تو اس کا گھات سمچے بنانا ہے تو چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں تیسرے کا تیسرا پرشن ہے تیسرے کا پہلا ہے گھات سمچے لکھنا ہے سب سے پہلے اے سمچے جو دیا ہے وہ تو لکھ لیتے ہیں تو اے سمچے میں کیا ہے ایک بریکٹ ہے پھر بریکٹ میں فائی ہے اور اگین بریکٹ بریکٹ بند ہے تو یہاں پہ اس کا گھات سمچے لکھنا ہے یعنی کی ہم کو پی اے لکھنا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا گھات سمچے لکھنا ہے تو ایک مجلے بریکٹ شروع کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے تو ایک رکت سمچے بھر لیتے ہیں ٹھیک ہے رکت سمچے بھر لیا اب رکت سمچے بھر لینے کے بعد اس سمچے کے اندر کتنے آویوں ہیں تو یہ جب بریکٹ کے اندر کوئی ایسے مٹیریل دکھائی دے جو بریکٹ کے اندر اگین ہو تو اسے پورا کا پورا ایک مانا جاتا ہے کیسے میں ایک ایک سمپل کے مادہم سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا جیسے کوئی سٹ اے ہے ٹھیک ہے یہ کوئی دوسرا سٹ ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایک اور دو اور تین کومہ چار ایسا کچھ ہے اور یہ اگین ایک بریکٹ کے اندر بند ہے تو ایسا ہو سکتا ہے پوسیبل ہے تو ایسا ہمیں یہ ایک آویو یہ دوسرا آویو اور یہ پورے کو ایک تیسرا آویو مانا جائے گا اس میں تین اور چار الگ الگ نہیں گھومتے اس پورے کو ایک آویو مانا جائے گا تو ایسی استطحے میں اس میں کیول یہی ایک اکیلہ آویو ہے بریکٹ کے ساتھ میں تو ہم نے پہلے تو ریک تسموچہ رکھ لیا فائی اس کے بعد بریکٹ کے ساتھ میں اس کو یہ اکیلہ بندہ تو ہے ہی تو اس کے ایک بار رکھ لیں گے اب اس کے پاس کوئی اور مٹریل تو ہے نہیں تو مطلب بس اتنا سو ہو جانے والا ہے تو یہ اس کا گھات سمجھے بن کر کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بی والے کی بات کر لیتے ہیں تو خیر اس میں پہلا نہیں ڈالنا تھا میں بی ہی ڈالنا تھا تو بی برابر جو ہے وہ فائی لکھا گیا ہے پھر بریکرڈ میں فائی ہے اوکے ایک بریکرڈ بند ہو گیا اب اس کا گھات سمجھے کو لکھنا سرو کرتے ہیں تو بھئی دیکھیں گے پہلا تو پہلا آویو فائی جو دیا گیا ہے بریکرڈ کے اندر دیا گیا ہے تو بھئی دیکھو ایک تو اپنا فائی ہوگا کیا ہوگا رکت سمجھے والا نل سمجھے والا فائی ہوگا دوسرا یہ بریکرڈ کے اندر فائی جو دیا گیا ہے تو یہ کام کرے گا ایسے ہی ایک آویو کی طرح پہلا تو دیکھو تو پہلا سیٹ تو اپنا فائی ہوگا فائی مطلب ان دونوں کو کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے مطلب خالی والا رکھ دیا ہم نے پھر اس کو دیکھنا ہے یعنی یہ جو فائی دیا گیا ہے اب یہ جو فائی دیا گیا ہے یہ ایک آویو ہے اب ہم کو اس کا ایک سیٹ بنانا ہے تو ہم کو بریکٹ میں اسے فائی کو لکھنا پڑے گا تو یہ ایک سیٹ بن گیا پھر اس دوسرے والے کو لیتے ہیں اب اس کے لئے ہم اس کو ڈبل بریکٹ میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس ایک بریکٹ پہلے سے ہے اور یہ فائی لکھنا پڑے گا ڈبل بریکٹ بند بھی کرنا پڑے گا ایک سیٹ یہ بن گیا ہے پھر دونوں کو ساتھ میں لے کر کے ایک سیٹ بنانا ہوگا وہ کچھ اس پرکار سے یعنی فائی رکھنا ہوگا کاما جیسے بریکٹ میں ہے وہ ایسا ہی ایک سیٹ بنانا ہوگا اور یہ بن گیا تو ٹوٹل اس میں دو اویو تھے تو دو کی گھاتیں دو برابر چار ایک دو تین چار چار اویوو کا ایک ٹوٹل سیٹ ایسا بن چکا یہ اس کا گھات سمچے ہوگا اوگے سی والد دیکھ لیتے ہیں اس میں گنتی ہے تھوڑا سا سکونے ایک دو تین چار اور یہ والد ہم نے پہلے ہی بنا کر رکھا تھا سیمٹ سے موہی کی گنتیاں دیکھئے ہیں سو سی برابر کیا ہے اپنا ایک ہے دو ہے تین ہے اور یہاں پہ چار ہے سو یہ بڑی فیرمس سوال ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو دیکھنے کو مل جا رہی ہیں اور اس کا گھات سمچے ہم میں انہاں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا تو ہم بریکت سمچے لیں گے پھر ایک کو لیں گے ایک کو ایسا سادہ سادہ نہیں لکھنا ہوگا ہمیں گلتی ہو جائے گی ہم کو بریکٹ میں بند کرنا ہے پھر دو کو لیں گے وہ بھی بریکٹ میں بند کریں گے پھر یہ اپنا ایک سیٹ ہوگا سو اس کو بھی بریکٹ میں یعنی کہ دبل بریکٹ میں جائے گا یہ تین کمہ چار کر کے ایسا جائے گا اب اسے آپ نکال کے الگ نہیں کر سکتے ہیں پوسیبل ہی نہیں ہے پھر دو دو لوگوں کھلیں گے ان دونوں لوگوں کھلیتے ہیں اور ایک سیٹ بناتے ہیں ایک کمہ دو والا پھر دوسرا سیٹ اس کا اس کا لیتے ہیں سو یہ کیا بن جائے گا یہ ایسا بریکٹ بنے گا پہلا والا اویو ایک ہے تیسرا والا اویو یہ پورا ہے تو اس پورے کو تین کمہ چار کو ایسا ساتھ میں لینا ہے بریکٹ بند ہو گیا پھر ایک اور بریکٹ بند ہو گیا یہ والا اگین دو اور اس کے لینا بھی بانکی رہ گیا ہے تو پھر دو کمہ پھر یہ بریکٹ میں تین کمہ چار ہو گئے بریکٹ بن بریکٹ بن اور پھر کمہ لگا دیں گے اب کی بار کمہ جو لگا ہے ان تینوں لوگوں کو ساتھ میں لینے کے لیے یعنی بریکٹ کے اندر 1,2, پھر بریکٹ لگیا 3,4 بریکٹ بند اور ایک بریکٹ ملپ بڑا والا بند اچھا یہ والا تب ہی بند ہے لیکن یہ والا بھی بند نہیں کیا تو ایک تیسرا والا لگ جائے گا خیر یہ بڑا کنفیوزن بھرہ ہو جائے گا تو ایک اپنے طرف سے ایک آسان سا دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں مال لیجے کوئی ایک سٹ ڈی ہے اور اس کے برابر آپ کو دکھائے دے رہا ہے اے بی اور سی بس اتنے کو لے کر گرلتے ہیں سو اگر اس کے گھات سمجھے کی بات کریں گے تو پی ڈی برابر کیا ہو جائے گا سب سے پہلے تو بریکٹ بنائیں گے اس اے کو اٹھائیں گے اور اس کو ایسا لکھیں گے پھر بی کو اٹھائیں گے اور اسے کچھ ایوں لکھیں گے پھر سی کو اٹھائیں گے اور کچھ ہی ایوں لکھ دیں گے اوکے پھر دو دو لوگوں کو لینا ہے یعنی کہ اے بھی لیں گے یعنی کہ ہم اے کمو بی لکھیں گے پھر بی سی لے لیتے ہیں چاہے تو سو بی کمو سی لے لیا بریکٹ میں اس کو بھی بند کرنا ہے پھر سی اے لے لیتے ہیں اے بی بی سی سی اے سو بریکٹ کے اندار اس کو بھی ہم سی کمو اے لکھ لیں گے پھر اے کاما سی لکھ لیں جو بھی لکھیں گے بس لکھنا پڑے گا اچھا سنگل ہو گیا ڈبل ہو گیا اب ترپل کا لے لیتے ہیں ترپل کے لیے ہم کو پورا لے لینا ہوگا یعنی اے بی اور سی سبھی کو لے لیا چھوڑنا نہیں ہے ختم ہو گیا سبھی بن چکے ہیں بس پھائی بھی لکھنا باقی رہ گیا اس کو پہلے لکھیں چاہے بعد میں لکھ لکھنا ضروری ہے تو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ پھائی کو اور بریکر ڈب بند کر دیتے ہیں تو اس پرکار سے گھات سمجھے بنایا جاتے ہیں تو دوستو اب پرشن سنگل چار کی بات کر لیتے ہیں پرشن سنگل چار میں آپ کو ستیہ ستیہ بتانا ہے تو اگر ستیہ ہے تو صدیہ بھی کرنا ہے اور ستیہ ہے تو یہ کوئی دھران بتا دینا ہے تو پہلا والا چوتھے کا پہلا والا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کہا گیا ہے کی کہا گیا ہے کہ یہ دی اے جو ہے وہ اپ سمجھے ہیں بی کا ٹھیک ہے بی اپ سمجھے ہیں سی کا تب اے اپ سمجھے ہیں سی کا ٹھیک ہے یہ بات کیا ہے ستے ہوگی بھییا ستے ہوگی کارن کیا کہ بھییا اگر ٹھیک ہے یہ جو ایکس ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں وہ ایک ایلیمنٹ ہے اے کا ٹھیک ہے اور چونکہ اے جو ہے وہ اپ سمجھے ہیں بی کا تو جو ایکس ہے وہ بی کا بھی ایلیمنٹ ہوگا کارن کیا بھی ہے اس کو ایسا سمجھو اے اپ سمجھے ہیں بی کا یعنی اے کے پاس ایک ایسا سیٹ ہے جس میں جو اویوں ہیں ٹھیک ہے وہ جو اویوں ہیں وہ بی سے اٹھا کر کے بنائے گئے ہیں ٹھیک بی سے اٹھا کر کے بنائے گئے ہیں اور جو بی اپ سمجھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جو بی کے سب ہی اویوں ہیں وہ سی سے ٹھیک ہے سی سے اٹھا کر کے بنائے گئے ہیں اور ایسے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ اے کے جو بھی سب ہی اویوں ہیں وہ سی سے ہی نکھا لے گئے ہیں تو سمپل سی بات ہے نا کہ اے سی کا اپ سمجھے ہوگا اسی وجہ ستہی ستھے ہیں اب یہ ستھے کو بتاتے ہیں ایکس ایسا دکھرنے کا طریقہ ہے کہ ایکس جو ہے ایلیمنٹ ہے اے کا اب چونکہ اے جو ہے اپ سمجھے ہے بی کا تو ایکس کو بی میں بھی ہونا چاہیے تتھا جو بی ہے وہ اپ سمجھے ہے سی کا تو ایکس جو ہوگا وہ سی کا بھی ایلیمنٹ ہوگا کس کا ایلیمنٹ ہوگا سی کا ٹھیک ہے تو چونکہ تو ایسے میں جو ایکس اے کا اویوں تھا تو اس کا جو اویوں ہے وہ سی میں بھی ہے اس لیے اب یہاں بھی کہیں گے اس لیے جو اے ہے اپ سمچے ہو کا سی ہے تو دیکھو اس سے دیکھ کرنے والا میٹیریل تو کچھ ایسے ہی لکھا جائے گا آپ اس میں زیادہ کچھ بدلہ کر تو سکتے ہو بہت زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سمپل سا ہونے والی ہے لازک اوکے تو یہ ہو گئی باتیں اور اب دوسرے سوال کے اگر بات کر لیتے ہیں چوتھے کا دوسرا والا جو پارٹ ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ یدی اے اپ سمچے نہیں ہے بی کا اور بی اپ سمچے نہیں ہے سیکھا اور تب اے اپ سمچے نہیں ہوگا سیکھا تو یہ بات تو ہو جائے گی اساتیا کارن کیا ہے کہ اے ایک سٹ ہے جس میں ایک اور دو لے لیتے ہیں ہے ٹھیک ہے اور بی جو ہے اے جو ہے بی کا اپ سمچے نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے بی کے پاس جو بھی اویو ہیں جو بھی اویو ہیں ان میں سے ایک ہی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے یعنی اے کے پاس جو بھی اویو ہے اس میں سے ایک ہی یہ دونوں کے دونوں بی میں نہیں مل رہا ہے مال لیجئے اس کے پاس ایک تین پانچ ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بی ہے سٹ اس میں ایک آٹھی مل رہا ہے پھر ایک کو بھی نہ مل رہا ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے بس اے کے پاس جتنے اویو ہیں وہ بی میں نہیں ہے اسی وجہ سٹو سمچے نہیں ہے اور سی جو ہے سی بھی جو ہے بی جو ہے سی کا اپ سمچہ نہیں ہے یعنی کہ جو بھی سی میں اویو ہیں وہ بی میں نہیں ہے یعنی کہ اس میں ایک ہو سکتا ہے دو ہو سکتا ہے چار ہو سکتا ہے پانچ ہو سکتا ہے پر بی کے پاس جو اویو ہیں ان میں سے ایک ایسا بھی جو ہے وہ سی کے پاس نہیں ہے اس لئے وہ اس کا اپ سمچہ نہیں ہے پر ایسا اس وجہ سے ایسا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اے کے اویو ہیں وہ سی میں ہو نہ نہ ہو یہ کمپلسری تو نہیں آتا ہے یہ کمپلسری نہیں کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے یہ قطن کیا ہے اسدتے ہیں یہ ضرور فکس نہیں کر سکتے ہیں کہ اے کے پاس جو اویو ہیں وہ سی میں ہو ہی نہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے ستنترتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اب تیسرے کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو تیسرے والا پرشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اے جو ہے وہ بی کا اپ سمچے ہیں اے جو سٹ ہے وہ بی کا اپ سمچے ہیں اور بی سی کا ایلیمنٹ ہے تو ایسا میں اے بھی سی کا ایلیمنٹ ہوگا پوسیبل نہیں ہے بھئی پوسیبل نہیں ہے اے ست ہے کارن جان لو مان لو اے سٹ ہے اس میں آپ کے پاس ایک ہے بی ایک سٹ ہے جس میں ایک کومہ دو ہیں ٹھیک ہے مان لیا اب بی کے ایک آویو کو اٹھا کر کہ آپ ایک سٹ بنا رہے ہیں تو یہ اے جو ہے وہ بی کا اپ سمچے ہوگا پکی بات ہے پر اگر اگر آپ کا بی جو ہے وہ سی کا ایلیمنٹ ہے بی جو ہے وہ سی کا ایلیمنٹ ہے ارثات یہ جو پورا ہے اس میں سامل ہے کچھ اس پرکار سے یہ کچھ اس پرکار سے سامل ہے اور اس میں کچھ ایسا ہے تو یہ پورا جو مٹیریل ہے وہ ایک آویو ہے اور اس میں کے جو اندر کے آویو ہیں وہ سی کا حصہ نہیں ہوں گے یہ پورا کا پورا سٹ سی کا حصہ ہے پر اس کے جو اویو ہیں وہ سی کا حصہ نہیں ہوں گے اور ایسی استطاع میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اے ہے وہ سی کے اویو ہے اویو ہو ہی نہیں پائے گا پوسیبل نہیں ہے اے اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ میں کوئی بن کے یہاں پہ ہے یہاں پہ یہ اس کا اویو ہو ہی نہیں پائے گا نہ ہی اپسوچے ہونے کے کوئی آثار ہے حالانکہ اگر یہاں پہ ایک رکھ دیا جائے تو اپسوچے بن جائے گا لیکن اویو پوسیبل نہیں ہے اچھا یہاں پہ ایک رکھا جائے سکتا ہے بلکل رکھا جائے سکتا ہے اس کا اویو ہو سکتا ہے اب اگلے چوتھے کی بات کر لیتے ہیں چوتھے میں کہا گیا ہے کہ جو اے ہے وہ بی کا اویو ہے اے جو سٹھ ہے وہ بی کا اویو ہے ایسی استطاع میں جیسے مان لیتے ہیں اس کے پاس ایک ہے تو اگر یہ بی کا اویو ہے تو اس میں ایک الگ سے بھی ہو سکتا ہے بریکٹ میں یہ ایک ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور کاما دو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بی اپسوچے اچھت اپسوچے ہیں سی کا جو بی ہے وہ اچھت اپسوچے ہیں سی کا یعنی کہ جیو بھی اس کے ساتھ اویو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور اس کے پاس کچھ زیادہ بھی ہے یعنی ایک بھی ہے یہ والا بریکٹ والا ایک بھی ہے دو بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک ایک تین بھی ہے تب ہی اچھے توپسوں اچھے ہو پائے گا تو اے بی بی کا اچھے توپسوں اچھے ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا اچھے توپسوں اچھے ہوگا ہاں ایک سے لے کر یہ بنایا جا سکتا ہے possible تو ہے بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی بن سکتا ہے پر آپ یہاں پہ بہت زیادہ یہ لے کر کے نا چلنے کی ضروری ہے کہ بی ایسے باہر ہو ہی جو ایک ہے وہ باہر ہو ہی اندر ہے تو تو کل ملائے کہ باہر والے آپ یہاں پہ ابھی تھوڑے دیر کے لیے اسے نگلٹ کریں مانے کی یہ نہیں ہے تو اے ایک سٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بی جو بی کا یہ اویو ہے بی جو ہے سی کا اپسٹ اپس ام اچھے ہے سب سٹ ہے اچھے اپس ام اچھے ہے تو جو بھی سی کے اویو ہوں انہیں سے یہ بنایا گیا ہے ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اے ہے وہ سی کا اپس ام اچھے ہو تو ایسے میں یہ ست ہے ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی اوکے اب اگر پانچوے سوال کی بات کی جائے تو بہترین سوال ہے یہ صدق کرنے والی سوال ہے حالانکہ بہت زیادہ پیانی ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہاں پہ ایکس برابر کچھ لکھا گیا ہے کیا لکھا گیا ہے فور پاور این مائنس تھری این اور مائنس ون ن جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے نیچورل نمبر کا پاورفیکٹ ٹھیک ہے ایک بہترین طریقہ ہے یہاں پہ ن جو ہے وہ پراکٹک سنکھیا ہے اور ایسے میں یہ پورا دیا گیا ہے یہ پورا اس پرکار ہے کہ ن ایک پراکٹک سنکھ ہے ایسے میں ہم کو کیا کیا مل سکتا ہے اس کے اویو دیکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے جی اب پراکٹک سنکھیا ہے تو این برابر ایک پر ٹھیک ہے کیا ہوگا یہاں پہ جو اس کے اویو بن رہے ہیں وہ ہم ایکس برابر لے سکتے ہیں ہم اس کو برابر ایکس کہہ سکتے ہیں سو ایکس برابر پہلا والا جو مل رہا ہے ایک چار کی کہتے ایک ہے تو یہ چار ہو جائے گا مائنس تین گھڑتے ایک یعنی تین ہو جائے گا مائنس ایک ہے اور تین ایک چار ہو رہا ہے چار میں چار گیا زیرو ہو رہا ہے سو اس کا اویو پہلا والا تو زیرو ہو گیا این برابر دو پر اگر ہم کہیں کی ہمیں کیا مل رہا ہے ٹھیک تو دو کی گھاتے چار کی گھاتے دو برابر چار چکے سولہ مائنس دو تین چھے مائنس ایک چھا ایک ساتھ ہو رہا ہے سولہ میں سے ساتھ گھڑانے پر کتنا ملتا ہے نو مل جاتا ہے ایسے ہی تین رکھ کر کے چیک کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دو کی گھاتے تین برابر سولہ چار کی گھاتے تین چار چک سولہ چک کے چون سٹھ ہو جائے گا مائنس اور یہاں پہ تین طریقہ نو اور یہاں پہ مائنس ایک ہے نو ایک دس ہو رہا ہے چون سٹھ میں سے دس گھڑانے پر چون مل جائے گا اور وہ چیزیں جائنے والی ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ حساب لے رہا ہے خیر جو بھی یہ بڑیاں ہیں اور اب وائی والے پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ایکس برابر لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں زیرو مل گیا نو مل گیا اور ایک چون مل گیا ہے ڈاٹ 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 لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اب انہی سبھی اویوں کو ہم کو وائی میں خوج لینا ہے یعنی وائی میں وہ ہونے چاہیے ہیں تو وائی برابر جو دیا گیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کام ہو جائے گا وائی برابر لکھا ہے یہاں پہ نائن کوما این مائنس ون سازدین این ایلیمنٹ آف نیچورل نمبر یہ پراکٹک سنکھیا ہے تو این برابر ایک پر آپ کو کیا مل جائے گا یہاں پہ وائی برابر چل رہا ہے سو وائی برابر کیا ہو جائے گا سمال وائی لے رہتے ہیں سمال وائی برابر یہاں پہ ایک مائنس ایک برابر زیرو نو اور جیرو گوڑا زیرو ہو جائے گا این برابر دو پر تو وائی برابر کیا ہو جائے گا اور یہاں پہ ہو جائے گا نو گوڑتے این مائنس دو ہو گیا سوڑی دو مائنس ایک ہو گیا تو ایک مل جائے گا نو اکنم نو ہو جائے گا تو یہ نو بھی مل رہا ہے کام تو بن رہا ہے اور یہاں پہ اپس موچھے ہی دکھا نہیں اپس موچھے دکھانا اس کے بعد کچھ ایکسٹر ایلیمنٹ بھی نکالنے ہوں گے سو نیکسٹ والے دیکھ لیتے ہیں آئی تینک یہ ہو جائے گا کام سو این برابر تھری پر وائی برابر کیا مل جائے گا نو گوڑتے تین مائنس ایک علب نو گوڑتے دو مل رہا ہے نو دو نہیں اٹھارہ مل رہا ہے پروفیکٹ کام بن رہا ہے ایک چومن نکال لیتے ہیں اس کے بعد کہہ دینا پریابت ہو جائے گا این برابر فور پر کیا ہو جائے گا وائی برابر ہو جائے گا نو اور یہاں پہ چار مائنس ایک ملے گا تین نو تریخ ستائیس ہو گیا ہے این برابر فور پر کیا ہو جائے گا وائی برابر نو گوڑتے یہاں پہ سوری فائب پر فائب مائنس ون ملے گا چار نو نو چک چھتیس یہاں پہ چھتیس ملے گیا این برابر سکس پر وائی برابر کیا ہو جائے گا نو گوڑتے چھا مائنس ایک برابر پانچ پانو اور پہتالیس سو پہتالیس مل گیا نو اب چھے بھی چون بھی مل جائے گا این سیبن پر ہو جائے گا وائی برابر نو گوڑتے سکس نو چک چون بھی مل گیا تو وائی برابر جو ہے ہم کو ملنا ہے وہ سیٹ میں زیرو نو اٹھارہ ستائیس چھتیس پہتالیس اور چون بھی مل گیا ہے اور ڈانڈڈڈڈڈڈڈڈ یہ ختم نہیں ہونے والا ہے اب چونکہ ایکس کے سب ہی اویو اویو وائی میں ہیں اس لیے جو ایکس ہے وہ اچت اپس امچہ ہے وائی کا ٹھیک ہے وائی کیا تتھا یہاں پہ وائی کے پاس وائی میں اٹھرکت اویو بھی ہیں ضروری ہے اٹھرکت اویو کو ہونا آن میں تھا اچت اپس امچھے نہیں ہو پائے گا اپس امچھے ہو جائے گا پھر اچت والا نہیں ہو پائے گا اور اب پرشن سنکھیا چھے کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے بیہ اس برابر ایک سمچھے دیا گیا ہے جس میں اویو آپ کے تین پانچ اور سات سات ہی سات بس اب پرشن پوچھ لیا گیا ہے کہ اس کا گھات سمچھے بتائیے گھات سمچھے کو ہم اس پرکار سے ریپرزینڈ کرتے ہیں اور گھات سمچھے کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے سب ہی اپس سمچھے کا ایک سمچھے ہوتا ہے جو کہ گھات سمچھے کے روپ میں ہوتا ہے تو گھات سمچھے میں ہو گیا کیا بھئیہ پہلے تو ایک سمچھے کو رکھ لیجئے یعنی ایک ایک اویوو کو اٹھا کر اسے رکھتے ہیں جیسے کہ تین کو لے کر بنا دیا پھر کیول پانچ کو لے کر بنا دیا پھر کیول سات کو لے کر بنا دیا یہ ہو گیا پھر ڈبل ڈبل لوگوں کو لے کر بنا یعنی تین پانچ چلے تین پانچ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا پھر پانچ سات لے لیتے ہیں جو کی کچھ اس پرکار سے دیکھنے کو مل جائے گا پھر سات اور تین کو بھی لے سکتے ہیں بطلب لینا ہی پڑے گا سات قومہ تین یا پھر تین قومہ سات کچھ بھی لے دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا سب صحیح ہے تو یہ ایک ایک ہو گیا دو دو ہو گیا ابھی تین تین کر لینا باقی ہے اور ہات ہمیں تین پانچ سات کو رکھ کر کے سات میں رکھ نا ہے ایک سموچے یہ بن گیا ہے اس کے علاوہ ایک سموچے جو اور بنے گا وہ بنے گا فائی رکت سموچے جو بنے گا وہ بھی اس کا سموچے ہو گا اور اس کے بعد یہ بریکر جو بند کی ہے وہ اس سے ہے سموچے یہ پورا بڑا سا بند ہو گیا ہے سو یہ ہی آپ کا سموچے رہے گا یہ سوال اب جو سوال ساتھ سوال اس کو دیکھتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں بریکر کے اندر اے کاما بی کاما سی ہے اگر اچت اپ سموچے وں کو گیاد کیجئے تو یہاں پہ ہم کیول ایسے لکھیں گے اچت اپ سموچے وہ بھی لکھنے سموچے اچت اپ سموچے سب ہی لکھنے ہیں سو اے کو لے لیا ایک بن کیا بی کو لے کر دوسرا بنا لیا سب ہی اپ سموچے لکھ رہے ہیں اور سی والا لے لیا یہ بن جائے گا اے بی لے لیتے ہیں یہ ایک اور بن جاتا ہے بی سی لے لیتے ہیں دوسرا ایک اور بن جاتا ہے اور ایک سی اے لے لیتے ہیں یا پھر ہم سموچے نہیں ہوتا اس لئے اس کے سب ہی او کو لے کر ہم جو سموچے بنائیں گے سموچے وہ اچھے سموچے نہیں ہوگا اسے چھوڑ دیتے ہیں باقی آپ فائی رکھ دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ ہے اچھے سموچے اب چاہے تو آپ اس بریک اٹھ بند کر اس میں بھی کافی اچھا کچھ دیا گیا آو وہ لکھ لیتے ہیں اب اس میں جو ان کے اچھے سموچے لکھنا ہے اچھت اپ سموچے اب یہ پہ دیکھیں گے بیا پہلا آو یہ پورا کا پورا ہوگا بریک اٹھ کے ساتھ بند کر کے ہی تو بریک اٹھ کے ساتھ یہ جب بند ہے تو یہ پہلا آو ہے اس سموچے کی روپ میں ریپریزنٹ کرنے کے لئے ایک اور کوش ٹھکی آ سکتا تو پڑھے گی پڑھے گی آپ اسے کھالی نہیں چھوڑ سکتے اب دوسرے آو جیسے پانچ کو لینا چاہیں گے تو ان کو بھی بریک رکر اسے پانچ اور چھ اور ساتھ الگ نہیں لیں گے ہمیں انہیں ایک ساتھ رکھ کر کر ٹریٹ کرنا ہوگا کہ یہ پورا ایک او ہے اور اسے ایک بریک میں بند کرنا آشک ہے یہ ہو گئی بات ہے پھر دو دو لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے پہلا یہ ہے ایک اور اس کے ساتھ یہ پانچ لے لیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا ایک بنانے کی ضرورت ہے ان دونوں کو لینا ہے مطلب یہاں سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے ان دونوں کو لیتے ہیں پانچ لے لیا دوسرے بریک دوسرا جو ہوئی ہو ہے بریک کے ساتھ ہے بریک کے ساتھ جیسا اس کو ایسے لے لیا بریک اٹ بند کر لیا تو ان دونوں کا ہو گیا ان دونوں کا بھ بانک ہے سو وہ بنانے والے ہیں دیکھیں بریک اٹ کے اندر شروعات کرتے ہیں پہلا ایک لیا ہے اور بریک اٹ دوسرا ہو یا یہ پورا اٹھا کے جو کہ چھے کمس ساتھ یہ لیا اور بریک اٹ بند کر دیا ہے اچھے تپ سمجھے لینا ہے اس لئے ہم تینوں کو ایک ساتھ والا نہیں لکھ رہے ہیں اور ابھی فائ لکھنا باقی ہے فائ ہم آگے بھی لکھ سکتے تھے پیچھے بھی تو فائ کا اپ سمجھے کیون فائ ہوتا ہے فائ تو اس کا اچھت اپ سمجھے ہونے ہی پڑے گا تو یہاں پہ کچھ ہی نہیں ہوگا یہاں پہ ہم کیا ہی لکھیں سون لکھ دیں فائ بھی نہیں لکھ سکتے یہاں پہ کہہ سکتے ہی نہیں بن سکتا نہیں ہو ہو سکتا ہے ایسا ہم لکھیں گے یا پھر آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کوئی اچت اپ سمجھے نہیں اپ سمجھے نہیں آپ ایسا لکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہ بات ہے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے اور اب اگر آٹھوے سوال کی بات کریں تو آٹھوے سوال میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اچت ان کے پرتیک سمجھے کے سبھی اپ سمجھے لکھے یہاں پہ جو سبھی اپ سمجھے ہیں جیسے کہ ہم نے چھٹوی سوال میں گھات سمجھے لکھا تھا بس گھات سمجھے والا وہ باہر بریکٹ چھوڑ کر یہ باہر والا جو بریکٹ ہم نے بنایا تھا اس کو چھوڑ کر سارا مٹیریل ویسی سی 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 لکھنا ہے بات یہ گھات سمجھے جیسے گھات سمجھے بنانے کا مطلب ہے کہ سبھی اپ سمجھے کو لکھئے اور اس کو بریکٹ میں بند کر دیجئے اور یہاں پہ سبھی اپ سمجھے کو لکھئے گئے مطلب کیون اپ سمجھے لکھئے اور یہ بریکٹ جو باہر والا یہ جو لاشٹ والا ہے یہ سب سے باہر بریکٹ بنا کر رکھا یہ مت لکھئے اور پی ایس مت لکھئے بس اتنا صحیح ہے حل اس پرشن کا تو یہاں پہ جو بھی پرشن ہیں ان کو جلدی جلدی سے چلی لکھنا شروع کرتے ہیں پہلا والا تو سمجھے تو ہم نے لکھ لیا اب اس کے جو لکھنا ہے کیا لکھنا تھے نام بول جاتے سبھی اپ سمجھے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سبھی اپ سمجھے تو وہ سبھی اپ سمجھے لکھنے والے ہیں سب سے پہلا ہمیں چار لکھنے والے یہ اس کا اپ سمجھے بن گئے پہلا اویو لے کر دوسرا اویو لے کر یہ دوسرا بن گیا اور تیسرا اویو لے کر ہمیں ایک تیسرا بنا لیتے ہیں پھر ڈبل ڈبل لے کر بنا رہا ہے یعنی کی چار کاما پانچ ٹھیک ہے پھر پانچ کاما چھے لے کر بنا لیا ہم نے پھر ہم چھے کاما چار بھی لے کر بنا سکتے ہیں پھر ہم تینوں کو ایک سات لے کر بنا سکتے ہیں یعنی چار پانچ اور چھے پھر ہم کسی کو نہ لے تو فائی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو گھات سمیچ پوچھتا تو یہاں پہ بریکٹ بنا دیتے ابھی نہیں پوچھا ہے تو نہیں بنائیں گے چھوڑ دیں گے بس یہ اس کے اچھے اپس اچھے سب اچھے ہو گئے ہیں اچھ اتنے والے نہیں سب ہی اپ سمیچ ہیں تو دوسرا جو پرشن ہے وہ لکھتے ہیں تو اس پرشن میں زیادہ کچھ ہے نہیں بس یہ آٹھ کے ساتھ بنا کچھ بھی کرنا نہیں ہے سات پہلا آویو ہے یہ ایک اپ سمیچ بنا لیا ہم نے یہ کوشٹک گیارہ یہ کوشٹک کے اندر بند نہیں ہے تو آویو ہے اور یہ بیرکٹ میں بند کر دیا تو سمجھ بن گیا اب دو دو کو ساتھ میں لینا آگے والے دونوں کو لینے والے ہیں یعنی ساتھ کو لینے ہیں اور بریکٹ کے اندر آٹھ کو لینے والے ہیں ٹھیک ہے پھر بریکٹ آٹھ والے لیتے ہیں سوری اور گیارہ کو لیتے ہیں تو اس کو ایک اور کوشٹک میں بند کرنا ہے پھر گیارہ اور ساتھ کو لے لیتے ہیں جو کہ کچھ اس پرکار سے ہو جائے گا ساتھ اور گیارہ لکھ سکتے ہیں پھر ابھی تینوں لوگوں کو ساتھ میں لکھنا بریکٹ لگا لیا ساتھ لکھ لیا بریکٹ کے اندر آٹھ ہے وہ لکھ لیا ہے گیارہ ہے وہ بھی لکھ لیا ہے بریکٹ بند کر دیا ہے فائل لکھنا باقی رہ گیا تھا فائل لکھ دیتے ہیں تو یہ سبھی سمجھے ہو جاتے ہیں اور اب تیسرے پرشن پر آ جاتے ہیں کیونکہ تیسرے پہنچ چکے ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس پرشن کو کیسے کیا جائے گا کوئی دککت نہیں آپ اسے بڑے رام سے کر پائیں گے تو اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگلا پرشن آ جاتا ہے پرشن سنکھے نو اس میں کہا جا رہا دو پرمی سمجھے م اور ن سمجھے میں م تتہ ن آویوں ہیں پہلے سمجھے کے اپ سمجھے کی جو کل سنکھے دوسرے سمجھے کے اپ سمجھے کے کل سنکھے سے چھپن ادھک ہے م اور ن کے معنی یاد کرنا ہے تو جو ہماری پاس یہاں پہلا سمجھے ہیں ٹھیک ہے معنی سمجھے سمجھے جو ہوں گے وہ کتنا ہیں سمجھے اے تتہ بی ہیں یہ ہو کہ سمجھے اے تتہ بی ہیں اور اے کے اویوں ٹھیک ہے نمبر اف ایلیمنٹ اف اے ان کی سنکھیا جو ہے وہ ایم ہے اور نمبر اف ایلیمنٹ آف بی ان کی سنکھیا کیا ہے اے ن ہے اور ان کے اپ سمجھے کی سنکھیا ٹھیک ہے اے کے اپ سمجھے اپ سمجھے کی سنکھیا کی سنکھیا وہ اور ان کے اپ سمجھے کی سنکھیا کو آپ کو پتا ہے تو وہ کیا ہوتے بھی یہ to the power ایم یا پھر این ہوتے اگر اس کے اویوگ کی سنکھیا ہے ایم تو اس کے جو سمجھے سنکھیا ہوگی دو کی گھاتے ایم ہوگی اور اس کے ہوگی دو کی گھاتے ایم ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آیا کچھ پڑھا ابھی تک ہم نے کچھ کہا نہیں بس سمجھے کو دونوں کو مان لیا اے اور بھی ہیں ان کے اویوگ سنکھیا ایم ہے اس کے اویوگ سنکھیا ایم ہے اس کے سمجھے اوپ سمجھے کی سنکھیا کی اگر دو کی گھاتے ایم اس کے دو کی گھاتے ایم ہو جائے گے اور یہاں پہ کہہ رہے دوسرے سمجھے سمجھے کی سنکھیا سے چھپن ادھیک ہے پہلے والے کے دوسرے والے سے جاتا ہے پہلے والے دو کی گھاتے ایم کے جو سنکھیا ہے دو کی گھاتے این کے جو سنکھیا سے کتنا جاتا ہے چھپن جاتا ہے تو اس میں سے گھٹا دیں گے تو چھپن تو ملی جائے گا تو یہ مل جائے گا پورا ایک ایک ویشن اب ایک ویشن کو حل کیسے کریں گے بھئی کیسے کریں گے ایسا دیکھا دو کی گھات کے روپ میں ایسے دو سنکھیاں بتانی ہیں کہ جن کا انتر کیا ہو جائے چھپن ہو جائے مطلب کیا رف آئیڈیا میں سمجھو دو کی گھاتے ایک برابر دو ہوتا ہے دو کی گھاتے دو برابر چار ہوتا ہے دو کی گھاتے تین برابر آٹھ ہوتا ہے دو کی گھاتے چار برابر سولہ ہوتا ہے دو کی گھاتے پانچ برابر سولہ دنیا بتیس ہوتا ہے دو کی گھاتے چھے برابر بتیس دنیا چونسٹ ہوتا ہے دو کی گھاتے سات برابر چونسٹ دنیا ہے ایک سو کتنا ہو جائے گا ایک سو اٹھائیس ہوتا ہے ان کا سنکھے تو کچھ اتنی ہے پر ان میں سے کس کا انتر کیا ہو جائے گا وہ چھپن کے برابر ہو جائے گا یہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سمجھ لیجی یہاں پر آڑ سٹھ اچھو سٹھ میں سے آٹھ جب گھٹا دیں گے تو میں چھپن مل جائے گا ٹھیک ہے آڑ سٹھ میں سے آٹھ گھٹانے پر چھپن مل جائے گا تو یہاں پر دو کے گھاتے ایم مائنس دو کے گھاتے این برابر ہو جائے گا یہ سرے چون سٹھ مائنس آٹھ ہو رہا ہے جو کہ دو کی گھاتے چھے ہیں اور مائنس دو کی گھاتے تین ہیں ایم مائنس دو کی گھاتے این ہیں اور یہاں پر دونوں پکشوں کی تولیں کرنے پر دونوں پکشو کی تولنا سے ہم کو این برابر مل جائے گا چھے اور این برابر مل جائے گا تین اور یہی ہمارا انسور ہو جائے گا پریشن سنکھا دس دیکھتے ہیں کہا جائیں کہ اس سے دکھیجئے اتنا برابر اتنا یادی اور کیول یادی پی برابر یہاں پہ دیا گیا ہے دیا ہے کیا دیا ہے بھئی پی برابر آر دیا ہے اور کیوں برابر ایس دیا ہے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں صد کرنا ہے صد کرنا ہے کیا صد کرنا ہے وہ صد کرنا ہے بریکٹ کے اندر ایسا پی ہے اور پی کیوں ہے بریکٹ بند ہو رہا ہے برابر پھر بریکٹ بریکٹ آر ہے بریکٹ بند بریکٹ آر اور ایسا ہے اچھا اس پرشن کو حل کرنے کے لئے ہم نے بڑا ویچار کیا ہے پس کچھ پلے نہیں پڑا تو ہم نے کیا کیا دیسی جگڑ دائیں پکچ دائیں پکچ سے ٹھیک ہے جی دائیں پکچ کو اٹھایا رکھا کہا لو بھئی ہے یہ ہے دائیں پکچ ہے جی ٹھیک ہے اور یہاں پہ پی برابر آر اور کیوں برابر اس رکھنے پر کیوں کیونکہ دیا ہے پہلے سے دیا ہے اور پوسیبلٹی ہی یہ نہیں ہے پنے پاس سو رکھنے پر کیا مل جائے گا یہاں پہ پی کے جگہ پہ آ جائے گا اہنا آر ٹھیک ہے اور آر یہاں پہ بھی آ جائے گا کیونکہ جگہ پہ آ جائے گا ایس ٹھیک ہے اور کوشٹک بند اور یہ آر ایچ ایس کے برابر آ گیا برابر آر ایچ ایس ایتی ستہ اب اس میں اس کے علاوہ کیا کیا جائے گا کچھ پلے نہیں پڑا رہا ہے ایک دوسرا پوسیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں پہ تلنا کر لیں ٹھیک ہے ان کی تلنا اس کے ساتھ کر لیں ان کی تلنا اس کے ساتھ کر لیں تب پی اور آر برابر کیوں اور اس برابر مل جائیں گے یہ سا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی پوسیبلٹی ہو تو وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے باقی ایک بیچار ایسے کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کو تلنا کرنے پر دونوں پکچوں کی یہاں پہ ایک الگ طرح سے حل دیکھتے ہیں کہ دونوں پکچوں کی تلنا کرنے پر یہ تب تک نہیں دیا گیا ہے کیول یہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے پکچوں کی کی تلنا تلنا سے تلنا سے کیا مل جائے گا یہ اور یہ برابر مل جائیں گے پی کومہ کیوں یہ جو دیا گیا ہے یہ برابر آر کومہ ایس ایسے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پی برابر آر مل جاتا ہے کیوں برابر ایس مل جاتا ہے اور یہاں پہ ان دونوں کی تلنا کریں گے تو بھئیہ پی ہے اور برابر آر ہے ٹھیک ہے جی تو ایسے میں پی برابر آر مل پاتا ہے اب یہ اس کے علاوہ اور کسی استطیق پر محلوب کام بنے گا نہیں تو ہو نہیں سکتا ہے کل ملائے کی اس پریشن کا جو صحیح سے اتر ہونا چاہیے وہ زیادہ بہت پرفیکٹلی انصر نہیں دے پا رہا ہے جو میتھ میں دینا چاہیے یہ بس ایک بیچار والی پرشن ہے تو آپ کیسے بیچار کر پاتے ہیں اس پر آپ کو دھیان دینا ہے پھر آپ تھوڑی سی فلسپی لگانی ہے خیر یہ پرشن یہیں پہ سماعت ہوتا ہے مانتے ہیں کہ ان دو طریقوں سے کسی ایک طریقے سے یہ ہو سکتا ہے یا پھر اس طریقے سے لکھ دینا ہی یہ پریابت ہوگا اگلے پرشن پہ چلتے ہیں اور جو اگلا پرشن ہے گیارہ نمبر پرشن اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو انترال کی روپ میں لکھنا ہے گیاروہ پرشن ہے گیاروے کا پہلا والا پرشن دیکھتے ہیں کہ ایکس اس دیٹ ایکس اس میں کیا دیا گیا ہے ایکس ایلیمنٹ آف آر سب ہی ریل نمبر کی آویاں ہوتی ہیں مائنس تین اور یہاں پہ گردہ دن ایکس اور یہاں پہ لیس دن ایکول سیون دیا گیا ہے سو دیکھیں بھئے یہاں پہ اس کو لکھنے کے لیے آپ کو اسے مائنس تین جیسا ہے بسے لکھ لیجئے کوشٹک لگا دیجئے سیون لکھ لیجئے اچھا جیدھر کی اور برابر کے نیسان ہے ادھر والا بریکٹ بڑا والا لیجئے جیدھر کی اور برابر کے نیسان نہیں ہے ادھر چھوٹا والا بریکٹ دیجئے بس اتنا سا آپ کو اس میں لکھنا ہے اور کچھ اس پرشن میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اس بڑے بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس ساتھ کو بھی اس ملپ اس سمجھے میں گن رہے ہیں ساتھ کو بھی لے رہے ہیں چھوٹے بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ مائنس تین کو اس میں نہیں لے رہے ہیں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں سو بس اس پرشن کا اتنا سیور کیول اتنا سا رہے گا اور کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں بس لکھ دینے کی ضرورت ہے ہو گیا دوسرے پرشن پہ آ جاتے ہیں جیدھر کی اور بریکٹ ہے ملپ برابر ہے ادھر کی اور بڑا بریکٹ لگا دیجئے ہاں پہ دیکھیں ادھر بھی برابر ادھر بھی برابر تو پہلے تو پانچ لکھئے جیسا پانچ ہے کونسٹک کاما لکھئے یہ آٹھ ہے تو وہ بھی لکھ لیجئے ادھر بھی بریکٹ برابر ہے ادھر بھی برابر ہے دونوں طرف بڑا والا بریکٹ لگا دیجئے بس برابت ہے تیسرے پرشن پہ آ جاتے ہیں ادھر آگے کی اور برابر ہے پیچھے کی اور نہیں ہے تو آپ کو بس آگے کی اور بریکٹ بڑا والے لینا ہے زیرو ہو رہا ہے نو لیجئے پیچھے کی اور دیکھیں برابر نہیں ہے تو یہ چھوٹا والا کوشٹک لگ جائے گا بس اس پرشن میں اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے ختم ہوگی بات اگلا والا پرشن بارہ نمبر کوشن بارہ نمبر کوشن میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کو انترالوں کو سمجھنے نرمان بیدھے کی روپ میں لکھنا ہے یعنی اوپر والے سے پہلے نیچے والا بدلا اب نیچے والے سے اوپر والا کیسے بدلا جائے گا دھیان سے دیکھیں کہ سمجھ میں آ جائے گا اس میں دیکھیں دون طرف بڑا والا بریکٹ بنا ہے دیکھیں یہ والی ستھی تو آپ کو جیسے اس سے اوپر دیا گیا ہے وہ اس سے سیم لکھنا ہے مجھلہ کوشٹک شروعات کرنا ہے یکس اس دیٹ یکس لکھنا ہے ایلیمنٹ آف آر لکھنا ہے کومو لگانا ہے اور یہاں پہ آگے والی گنتی کتنی ہے تین ہے پھر یکس لینا ہے پھر کتنا ہے پانچ ہے وہ بریکٹ اسے بند کر لینا ہے پھر یہ والا سائنٹ بنا دینا ہے اب بریکٹ دیکھ لینا ہے بڑا والا بریکٹ دونوں طرف ہے دونوں طرف برابر باقی دیکھیں سب کچھ یہاں پر پورا سیم چلنے والا ہے بس یہ کوشٹک کون سا لگا ہے کدھر کیوں اور ہے وہی آپ کو نردھاریت کرے گا کہ برابر لگے گا لگے گا کی نہیں لگے گا بس اتنا سا نردھاریت کرنا ہے دوسرے پرشٹ میں آ جاتے ہیں دیکھیں بینہ کچھ کوشن دیکھیں یکس ایس ایلیمنٹ آف آر لکھنا ہے کوشٹک لگانا ہے دیکھ کر کے جیرو اور ساتھ لکھ لینا ہے جیرو اور ساتھ لکھ لیا بیچ میں یکس لکھ لیا ہے بریکٹ بند کر دیا یہ والا نسان ترنت بنا دیا اب بریکٹ کون سا لگا ہے چھوٹا والا بریکٹ لگا ہے یعنی دونوں اویو کو نہیں لینا مطلب کی دونوں جگہ برابر نہیں لگا اسے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا کوشن تیسرے کوشن میں آتے ہیں کوشن کو بھی نہ پڑھے ہی آپ سروعات تو یہ یکس ایلیمنٹ آف آر لکھیں گے ہی بریکٹ لگائیں گے پھر گیارہ اور پندرہ ہے تو گیارہ لکھ لیجئے ایکس لکھ لیجئے پھر پندرہ لکھ لیجئے پھر یہ والا چند اسی دیسہ میں ٹھیک ہے اسی دیسہ میں جیسے بن رہا ہے اسی بنا لیجئے پھر بڑا والا بریکٹ کدھر ہے پندرہ کی اور یہ تو پندرہ کی اور ہی برابر لگا دیجئے اور یہ کوشن سماپت ہو گیا اب تیرہ نمبر پرشن میں تیرہ نمبر پرشن میں ہم سے پوچھا گیا ہے اس کا سمجھٹی ہے سمجھے یعنی کی یونیورسل سیٹ ہمیں لکھنا ہے یونیورسل سیٹ میں مطلب ایک ایسا سیٹ بنانا ہے جس میں دیئے گے سبھی سیٹوں کے پورے اویو آ رہے ہیں مطلب کچھ ایسا ہی سے لکھنا ہے دیکھو اب تیرہ نمبر کوشن ہے یہ پہلا کوشن ہے اس کا اس میں دیکھو چار پانچے ہیں ایک دو ہے جیرو ہے سات آٹھ سات پانچے نو یعنی کی اگر ہم یہاں سے سمجھیں تو ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس تک پوری اندھی ہیں یہ لکھتے چلے جائیے ڈوٹ 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 بھی لگا ہے اس کا مطلب آگے کی اور بڑھتا چلے جائے گا سو اس کا سمجھٹی یہ سمجھے مطلب سب کچھ لکھنے کے بعد نیچے لکھیں وہ سمجھٹی یہ سمجھے یعنی یہ پورا کوشن اتار لینا ہے آپ کو نیچے لکھنے سمجھٹی یہ سمجھے ہم ڈائرکٹ سمجھٹی یہ سمجھے جو ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں سو بڑھت آپ کو ایسے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ 0 بھی کنسیڈر کیا گیا تو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ڈوٹ 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 لگا دیجئے بڑھت بند کر دیجئے تو یہ جو سمجھے بنا ہے یہ سمجھٹی یہ سمجھے ہیں ان سب ہی مطلب مطلب یہ ایک ایسا سمجھے جس کے اپ سمجھے آپ کو پہلے پرشن میں دیئے گئے ہیں ایسا سمجھے ہم کو بنانا ہوتا ہے دوسرے پرشن پہ آ جاتے ہیں دیکھیں پورا کوشن ہوتا لیا اس میں دیکھیں پی کیوں آر ایس ٹی یو وی ڈبلو ایکس وائی زیٹ پی کیوں آر سے زیٹ تک لکھا گیا ہے آپ چاہے تو اے سے زیٹ تک لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پی سے زیٹ تک ہی لکھا گیا ہے تو بس کیول وہ ہی لکھ لیتے ہیں تو پر بھی پریابت ہے یعنی پی کیوں آر ایس ٹی یو وی ڈبلو ایکس وائی زیٹ اتنا سے لکھ لیں گے تو بھی پریابت ہے کیونکہ ان انہی عویوں کا پریوک کر کے یہ پورا بنا ہے اس کے علاوہ کچھ اس میں آ رہا ہے possible ہی نہیں ہے تیسرا والا کوشن دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں گے کیا ہے اے ای اے آئی اے اے آئی او یو اے اے آئی او یو کے علاوہ کچھ دیا ہی نہیں گیا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ہی چیز جو ہم کو لینا ہے تو اے اے آئی او یو ہم نے لے لیا بریکٹ بند کر لیا لیکن دھیان دینے والی بات ایک چھوٹی سی آ جاتی ہے کہ ہم کو یہاں پہ جو اے ہے ایک بریکٹ میں بند دکھائے دے رہا ہے جو یو ہے وہ بھی ایک بریکٹ میں بند دکھائے دے رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم بریکٹ بریکٹ کھیل لیں تو زیادہ بہتر مل جائے گا ریزلٹ ہمیں تو بس یہ سمجھتی سمجھے ہو جائے گا پر سوری آپ کے جو انسر دیا گیا کتاب میں اس میں بریکٹ بریکٹ انہوں نے نہیں کھیلا ہے بینے بریکٹ کھیلے ہی آپ کو دے دیا گیا ہے تو بینے بریکٹ کھیلے ہی آپ سمجھتی سمجھے میں آپ اس کا انسر دیں گے کام ہے وہ نہیں کرنا ہے بس اتنا سا چھوڑ دیجئے سمجھتی سمجھے میں پریابت ہیں تو میدھے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ پوری پرشنے والی سمابت ہوتی ہے اگلی والی پرشنے والی اگلی ویڈیو میں